سارے کان کھول کہا بات سن لیو اور نوٹ کر لیو تیز بادوریہ دو کی اصلیت کا مجھے اب پتہ لگیا اوپر یہ بات لکھ رکھی اور سب زڑگے یہ بات سننتی اس کی اصلیت کی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے میں نہیں ہوں گا بڑا گھٹیا اور وہی آتھ آدمی ہے بات سنو بھائی ایسے لیو یا تجان کا پھر فیصلہ کرنا تیز بادوریہ دو کا دادا اس کے دادا جن کو تامڑ پتر ملیا ہوا ہے چند یہ جو اپنے صوبہ آسچندر بوش تھے صوبہ آسچندر بوش کی پھوج میں تھا تامڑ پتر ملیا ہوا ان کو اوارڈ ملیا ہوا میڈل ملیا ہوا ہے تیز بادوریہ دو کا پتا جی بارتیہ سے نامے تھا جس کو اوارڈ ملیا ہوا ہے میڈل ملیا ہوا سممانیت کر رکھا ہے کوئی آنگاریاں دینا وای آتھ بولنا جب تک پسند نہیں کرتا میں پہلے پوری بات کو سننا اوز کے بارے میں پھر بات کرنا تین ہزار بھائی جن رے ہوا آپ سبھی بھائیوں سے بات کروں گا سارے کا شیئر کر کے یہ بات پھلاو چوکی دار جتین را ٹھوڑ بھائی کہہ رہے ہیں آپ تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے پہلے بات کو سنو اس کے بعد آپ لوگ کہا کہ پہلے بات تو سن لے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی تیز بادوریہ دو کا دادہ اپنی آزاد اندھ پھوج میں تھا جس کو بارتیہ سرکار نے سمبانیت کریا تھا کا کامڑ پتر ملیا تھا صوبہ آج سندر بوش کی پھوج میں اس کا پتا جی بارتیہ سینہ میں تھا جس کو سرکار کی طرف سے سمبانیت کیا گیا اوارڈ ملیا تیز بادوریہ دو بارتیہ سینہ میں تھا سوڑا بار سمبانیت کریا گیا ان کو اوارڈ ملیا ایک گھٹیا وہی آتھ آدمی جس کو داد کھانے سے دکت ہوتی ہے آپ لوگوں کی بات رکھ رہا ہوں میں اس کو سرکار نے اوارڈ کیوں دیا اس کو سرکار نے سمبانیت کیوں کیا گھٹیا آدمی ہوگا اس لیے کریا ہوگا سرکار میڈلونی کو دیتی ہوگی جو گھٹیا ہوگا آپ سوچ رہے ہو سیڑے تین ازار بھائی میرے کو دیکھ رہے ہو آپ سب بھائیوں سے یہی بات کہتا ہوں ان باتوں کو اچھا لگے تو شیئر کرنے کا بھی کام کرے اگر آپ لوگ دس دس شیئر بھی کرتے ہو شرف دس دس آپ کی آواز آپ کی بات پورے بھارت میں پھیلتی ہے اب بھائی لکھتے ہیں اندر اندر موڈی جندہ بات میں کوئی بی جی پی کے خلاپ نہیں کوئی موڈی کے خلاپ نہیں یہ نہیں میں ان کو گالی یاد ہوں گا نہ ہی میری ان کی کوئی دوسمنہ ہی ہے میری بات شرف یہ ہے جس بہدور جوان کو آپ لوگ پتلی دان پینی آئیس نے دالت شکایت ہوگی اس کی گودی میں جاگہ بیٹھیا اس کا یہ ہوگا ارہا سرم کرو ڈوب کمرو ایک انشان ہے جس کا بائیس سالگا چورہ اپنے پتا کی دوردسہ دیکھ گا ہے اپنے آپ کو گولی مار لے ہے جس کے آگا پیچھا کچھ نہیں کس کی کمائی کے لیے بھاگ رہا بھائی ہو کس کی کمائی کے لیے سوچ چکو اس نے کما بھی لیا کس کے لیے لے گا جاگہ جس کی پتلی بارہ ہزار پندرہ ہزار پیہ کی پرائیٹ نوک رہی کر اپنا گھر پڑ رہی بھلے مانسو ایک بات سوچو جس انشان کو آپ گندہ کہہ رہے ہو اس کے باپ کو بھی سمبانیت کیا گیا اس کے دادا کو بھی سمبانیت کیا گیا اور پھوز نے اس کو بھی سمبانیت کیا کیوں سمبانیت کریا ہوای وہ تو گھٹیا گندہ ہوا ہی آتھ آدمی ہے بتاتو دو ار روز میر تو دو ایک انسان چنہ اولڈ رہا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور پارتی آ جا ہے عام آدمی نے اس کو سپورٹ کر دیا تیز بہ درگی گلتی ہے اکھیلے سیادہ انہوں نے اس کو سپورٹ کر دیا تیز بہ درگی گلتی ہے بی ایس پی نے اس کو سپورٹ کر دیا یہ تیز بہ درگی گلتی ہے کیا جب ایک آدمی چناؤ لڑ رہا ہے اور سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا مطلب وہ آدمی غلط ہو گیا جو چناؤ لڑ رہا تھا اور دوب کمرو ایک راجنیتی کے چکر میں پورے بھارت دیش میں جولی بھلا بھلا کے یہ جوارا بھیجے پی لکھلا گی رہے کونگرے سے لکھلا گی رہے اور ایک نیتا پکس کا ہو یا بھی پکس کا ہو چھوڑی بھلا بھلا کے ایک چیز مانگا لگ رہا ہے سعیدوں کے نام پہ بوٹ جوانوں کو بوٹ دو کسانوں کو بوٹ دو ایک اوڑ ہے بنارس میں نہیں کہنے لگ رہے جوان کو سپورٹ مت کرو یہ گھٹی آدمی ہے اب آپ لوگ فیصلہ کرو وہ گھٹی آدمی ہے چلو مان لیا وہ گھٹی آدمی ہے وہ چناؤ لڑ لیتا گھٹی آدمی کی ہزار دو ہزار بوٹ آجاتی پانسو چیارسو آجاتی اُس تا اتنے بڑے بھارت کے پردان منتری کا کیے بے گڑا تھا بھائی اُس کا نامانکن بیرد کیوں کریا لوگ تنطر کی سریاں متیا ہوگی گڑا گوٹ دیا سوچ کے دیکھو دیش کا ایک جوان وہ چناؤ نہیں لڑ شکتا پتا ہوگا آتنگوا دیوی چناؤ لڑ رہے ہیں پتا ہوگا بلتکاری چناؤ لڑ رہے ہیں پتا ہوگا بڑے سے بڑے گنڈے بدماش چناؤ لڑ رہے ہیں سوچ کے دیکھو آپ ایک بھائی نہ کہا اور گلتی کس کی ہے گلتی میرے بھائی پرسانت سار ہے آپ کو شرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں اُس نے دو ہزار چودہ سے پہلے جب کونگریس پارٹی تھی کھانے کی شکایت کری تھی کھانے کی شکایت کے بعد اس کو جیڑ کٹنی پڑی تھی جو جیڑ ہویا گرہ ہے پھوژیا کی ایلکسے اُس نے جیڑ کٹی اُس نے یاکنائے سہی اُس نے سارے دکھ سہی دو ہزار چودہ میں یہ تیز بادور یا دو جی خود بیجے پی کا بہت بڑا بغت تھا بیجے پی کا جب وہ بغت تھا اُس نے خود نرندر مہدی کا خود وہ بغت تھا شرکار آئی اُس نے جب یہ بات سوچی اب کی بار بھائی یہ آدمی کچھ کر سکتا بھارت دیش کے لیے جب اُس نے کچھ کرنے والے کو بوٹ دی پھر اُس نے ویڈیو بنای اُس کھانے کی پھر اُس نے ویڈیو بیجی دیکھو صاحب ہمارے کو کیا کھانا ملتا ہے ہماری کیا دوردسہ ہے ہم کیا لڑائی لڑائیں گے ہمارے کو کھانا نہیں مل رہا تو اس کا مطلب وہ دیش دروہی ہو گیا وہ سب ایک کچھ ہو گیا ارہ بلے مانسو اُس نے تو کونگریس ٹائم پہ بھی آواز اُٹھائی تھی اُس نے تو بیجے پی ٹائم پہ بھی اُٹھائی لیکن دونوں میں نہ کریا تو اُس کے ساتھ برابر اُن نے اُس کو جیل کر دی اِن اٹھا کا پھوستہ بار بگا دیا اُس کو دیش دروہی کو سیتھ کر دیا آپ لوگ بتاؤ جس کا دادہ جس کا باپ جو کھو دے شرکار نے سمبانیت کر رہا کہ جن آواڑ مل رہے جن میڈل مل رہے جو لڑائیاں میں تھے وہ آدمی گلت ہے یا اُس نے جو بانڈ بڑ وہ آدمی یہ لیکھن لگ رہے بات بات پہ وہ گھٹیا وہ یہ وہ یہ لوگ تنتر کی شرے آم گھڑا دبا کا اٹھا کر دی ایک آدمی چلہ چلے آگا رون لگ رہا اور جب وہ اتنا ہے نکلی ہے تو اُس کے پلے تو ہزار بوٹ بھی نہ ہوں گی جب ہزار بوٹ نہیں ہے تو اُس سے اتنا کیوڑ رہے ہو ہر روز میرے پاس میسیج کرتے ہو بھائی اُس کے بارے میں بولن ہے ہاں تُو تو اُس کا سپورٹر تھا سن لی اُس کے بارے میں اب گلت کیا ہے صحیح کیا ہے یہ فیصلہ خود اپنے دل اور اپنے زجباتہ تک کرو آدھا کوئی کوشش نہ کرو گالی دین کی یہ کام کرنے کی ایک سب سے بڑی بات ایک سب سے بڑی بات اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سرم کی بات ہے یہ جتنے بغت من رہے ماں کی بے بے گی تو گالی دے گا بولنا مارتا ہے یعنی کہ تم اپنی انسانیے دکھا رہے ہو انسانیے دکھانے کی بات یہ ہے آپ لوگ کم سے کم بول تو تمیز میں لے ہو کی بے گاڑ رہے کیا بھائی آمنے تارا کی بے گاڑ رہے کیا اس تیز باد دوریات دون ہے لاکھ مان سا گیگاڑ کھا ہے وہ دا پھوجتا لیا بار اپنے گھر پہ ہے اپنے ہی مزدوری کرے گا کماؤ گا کھاؤ گا سمجھے آپ لوگ لیکن اس نے آواز تو اپنے پورے باردیس کی پھوجگے لیے اٹھائی ہوگی اب پرسوں مہراشتر کے اندر ایک عملہ اور ہوگیا جس میں پندرہ سے سوڑا کیوں لگے رہے نہیں پوچھو تھارے نہ مرتے نہ شرف زندہ باد زندہ باد بنے رو جھوٹے بھگت آنکھ کھل لگی لیکن اس دن کھل لگی جس دن آت پلہ کچھ نہیں رہے گا یا ایک کڑوی سچائی ہے اس سے دوسری بات دوستو پھوجی بھائیان ہیں اب ٹی وی چینلوں کے سامنے جن کی ڈیوٹی لگری ہے جن کی ڈیوٹی لگری چناؤں میں انہ پھر کھانے کی شکایت کری ہے سارے کے سارے دیش در ہوئی ہوں گے ایک بار بتاتے ہو دیو کیا وہ دیش در ہوئی ہیں سارے کے سارے جنہوں نے ابھی کھانے کی شکایت کری یا وہ راشتر بھگت ہیں آپ لوگ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک بار وہ بھگت جی آرے جواب تو دے دیو وہ دیش در ہوئی ہیں یا وہ راشتر بھگت ہیں ایک بجندر بوکسر بہارت دیش کا شکرم جنڈا راکھیا جیسنا تا عمر سارے دیش سامے وہ کونگریس تا چناؤ لڑ رہا وہ دیش در ہوئی یاگ دیش بھگت ہے مطلب شدہ مسیدہ بات یا ہوگی بجے پی کونگریس کا کوئے دوست نہیں چی جاتا کشین کوئے مطلب نہیں شدی سپسٹ بات یا ساتچی بات جو کہہ گا وہ دیش در ہوئی دوب کا مرنے کی بات لواروں میں پرسوں ایک بھیمراہ امبیٹ کر جیگی مورتی توڑی گئی مورتی توڑ گا پرچے پھیک دیئے جات راز آئے گا تینوں گیر افتار کر لیئے تینوں میں سے جات تو ایک بھی نہیں تھا ایک بھی ان میں سے جات نہیں تھا اب آپ یہ بتاؤ کیا ہوایی ہے شرف اور شرف جاتی واد بھلانے گا ڈونڈ رہا مہندر چھو رازات نیوکہ ارش چکارہ یو آر ان پھولو بلکل کر دے بھائی آپ آپ نہیں جو سچائی نہیں سن سکتا سارے کر دیو بے سکتا منہ کوئی ضرورت نہیں بھائی جوٹھی آ اور جوٹھے انسانہ کی منہ کوئی ضرورت نہیں منہ بتائی تیز وادور یاد دو کی اقیقت سچائی یہ ارش چکارہ پیجا بھائی اس پہ اوپر تا نیچے تک آز تک کی ساری کی ساری پوشت سارا کا سارا کام سب کم دیکھ لی ہو آپ لوگاں اگر کوئی غلط لگ گئے نا کچھ بھی غلط بلکل ان پھولو کر شکتے ہو یہاں شرپ پر شرپ وہ پھولو کرے گا آرش چکارہ پیج پہ شرپ پر شرپ وہ جڑے گا ایک لوتا پیج آرش چکارہ نام سے آرش چکارہ پیج پہ شرپ وہ جڑے گا جو سچائی نہیں سن شکتا ہو تھارے کان سچائی نہیں سن شکتے بے سک بہت جاؤ کوئی ضرورت نہیں بھائی کیونکہ اپنا نا تو کو چناؤ لڑنا نا کشے کا پرچار کرنا نا کشے تو کوئی لینا دینا رہی تیز بات دوری آدو کی بات وہ سولد ایک نمبر کا آدمی ہے اس کا داتا لڑتا آیا اس کا باپ لڑتا آیا وہ لڑتا آیا تینوں شرپ اور شرپ بھارت دیش کے لیے جس کا لڑکا اپنے باپ کی دوردسہ دیکھ کھے اپنے گوڑی مار لے ہے مطلب یار ہاں دوگی اونچی جان ابھی آپ پھیک اور جو ٹھیک ہو ارہ دوم مرو کی تا دین مان تھوڑا بوت تو گا یہ سرکار تھوڑے دن نگی ہویا رنگ نیدن کی نہ ہوتی یا نہیں دوسری دوسری نہیں تھوڑے دن کا ٹیم رہ رہا ہے کدھے نو مانتے ہو ایو جو یہ بغت بن رہے ہیں نا آج لکھوا لو میں کونے کا تپھیل آلیا سرکار آرشک ہے لیکن جب دو ہزار چوبیس کا چناؤ آو گا نا یہ بغت وپکش میں بیٹھ کر انتگالی دیا کریں گے اربیلا کی کا آ کریں گے اس کی ماں کی اس کی بان کی اس نے یوں نہیں کریا اس نے یوں نہیں کریا ان یوں گلت کریا ان یوں گلت کریا تم لوگ جب تم لوگ اپنے وچارات خود کیا تا سنتوشت نہیں ہو تیز بادوریاتوں کو پتلی دال اور کھانا کھانا کی شکایت بھی وہ کر رہا ہے جو رات نہ بات روم کرن تی اٹھن کی جس کے اندر عیمت نہیں ہوتی اتنے بڑے بڑے بغت بنے بیٹھے ہو آڑا ہے ایک بھو ان کا ہی تیاز تو دیکھ لو بارت دیش کے لیے انہیں کیے کے کریا ہے جوان اور کسان دونوہ کے لیے انہیں کیے کریا ہے ستر پر تیسٹ کسانا کی پھسل جلگی شرکار کے اندر اتنا دم بھی نہیں ہے کہ ان کو مواؤزہ ساتھ کے ساتھ دے دے کیے کھاوانگے ہوئے کسان ایک دو سونی پت تمہیں بڑوت کی عورت مرگی عورہ نبچان کے مارے آرہ سوچ کے دیکھ لو تڑے بہت تو سرما لے یا کھالی جندہ بات کرنا ہوئے جھوٹھا تھارے گرمہ کمان تم آؤ ہوئے یا بے آؤں ہیں وکی ریپر میرے بائی بورٹر پہ بیٹھ کے دیکھنے لاغے ہم نے سچائی کا ان لوگ آنے بیرا ہے جو اوڑا چھاتی کا چھاتی تاہنے کھڑے ہیں اوڑا پھانا نہیں ملے گا کیا یود کر لے گا بھائی وہ پوچھ رہا ہوں میں ہاں دو رہی ہے یار مطلب کچھ بھی بک دو میں کسی بھی موڈی کا ویرودی نہیں ہوں وہ اتنا بڑا انسان میں کہاں پہ چھوٹا چھوٹ بہیا انسان ایک بات سوچ کے دیکھو دوزار چودہ میں من نے خود موڈی پسند تامہ موڈی بھگت تامنہ موڈی کی بوٹ دی تھی من نے خود بوٹ دی تھی لیکن اس سمیں پچھلے ستر سال نجو گنوان لگ رہا نا ستر سال میں ان جتنا گھٹیا کام کریا نا اس سے بھی جیدہ گھٹیا کام اس نے پانچ سال میں کر دیا آتما رون لگ رہی ہے ایک انسان کی ہر انسان کی سمجھے آپ لوگ کو غلط بتاوے کو ٹھیک بتاوے کو کیا مکر میرے اگ کیوں رون رو بھائی شکسیا منتری ہوں میں یا میں قانون منتری ہوں منتری آگے باہر جاگا روک دیکھو جوت ملے جوت کال پرسو کی گھٹنا ریلی ہو رہی تھی کھٹر زاب کی منہ نا بیرا کس پارتی تا ہے منہ اور لال کھٹر باڑک جا رہے تھے جوان جن کو نو کریم کو بادہ بے مطلب ڈال رکھی ہے انہ جا کے کھڑے ہو کھڑے لگانے شروع کر دیا بی جے پی جند آباد انہیں پتہ کھٹر زاب نے کیا کریا ملے تمہارے کو پتہ میرے پاس پولیس بھی ہے گیر کا لٹھ مروائے دوں آرہ سارے آگے نو بلے میرے پاس پولیس بھی ہے لٹھ مروائے دوں آرہ انہ نعرے لائے بی جے پی جند آباد جی یہ تب بی جے پی جند آباد کے نعرے لاؤں بلے اچھا اچھا جند آباد کے لاؤ بیٹھ جاؤ تو لٹھے بلے کوٹھی پانا چندیگٹ آنا تھری بات سنی جائے گی مطلب بی جے پی مرد آباد کے لگا دیتے تو انہوں کا سرے آباد لٹھے انہوں نے جند آباد کے لگا دیے تو کوٹھی پانا جیو بھائی تھری بات سنی جائے گی کیا مطلب بی اس کا سرے آم لوگ تنتر کی اتیا ہو رہی ہے سرے آم انسانیت کی اتیا ہو رہی ہے اور جو بغت بنے بیٹھے ہیں اور انتہ پرینچین کوئی کام نہیں میں بغت بی جے پی آلے نہیں کہہ رہا خالی چاہے وہ کانگری شاڑے ہو چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو جو گلت نہیں سن شکتے جو تانہ شاہی راج کر رہے ہیں ان کا سراؤ ناس سرے آم ہوتا آیا ہے جو جتنی سپیٹ سے اوپر چے ڈانا اتنی ہی سپیٹ سے نیچے گریا یا بات آج نوٹ کر لیو یا ویڈیو سارے شیو کر لیو دو ہزار چوبیس کے اندر ویپکس میں اگر کوئے کتا بھی کھڑیا ہوگا نا کتا وہ بھی ان کو آرائے گا کیونکہ لوگوں کی آتما کے ساتھ اتنا بڑا انہ کھلوار کر دیا اتنا یہ اتنا برد دیں گے آدمیان اتنا برد دیں گے کی اس کے بعد کسے ماشین کو نیا رہے ان کی یہ جوٹھی بات سنانگی یا بات شیو کر لیو آج کئی ہے سارے کے سارے اپنے پھونا میں بھی سکھیب کے ابن نوٹ کر لیو بتا دی ہے اور بھائی میند کرنے سے کرم کرنے سے کام چلتا ہے تیز بات دوریا دوکت شینا دیکھو اڈا زاغ چھاتی دیکھو ایک لامانس لڑیا لات اس کا لگا ہے جیڑ میں اس نے ڈوسن لگ رے کیس اس کا لگے نوکری تا اوکار دیا باڑ کسنک ہو دیا اور اس تا بری دشا کئے ہوگی پاکستان میں پیدا ہو رہا ہو کسے نہ پسند آو بھائی وہ جڑیا کرو جو سچائی سن شکتا ہو جو نہیں سن شکتا بے سکمت جڑیا رو بھائی رام رام دنیاوادی تنا ٹیم دیا